بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈسکور اریجنل کے معزد ناظرین اسلام علیکم اب کس نمبر 707 ملاحظہ فرمائیں ڈاکٹر شیلی خان کی پرسنل میڈیکل ہسٹری لندن میں محفوظ ہوگی کراموویل ہسپیٹل میں ہوگی موازنے سے ناقابل تردید ثبوت حاصل ہو جائے گا کہ وہ ڈاکٹر شیلی خان ہی تھی اوکے یہ ثابت ہو گیا پھر؟ پھر اپنے چودری دلاور صاحب سے پوچھا جا سکتا ہے کہ وہ کیا سباب تھے جن کی بنا پر انہوں نے ڈاکٹر شیلی کو شناخت نہیں کیا اور اس کے قانونی وارث کی ایسیے سے سامنے نہیں آئے وہ کہے گا کہ مجھے کیا معلوم وہ میری سوتیلی بہن تھی اور اسے میرے مراسم نہیں تھے اس نے مجھے پاکستان پہنچنے کی کوئی اطلاع نہیں دی تھی اور یہاں بھی وہ ہوتل ہی میں ٹھہری میرے دشمنوں نے اسے ورغل آیا یا وہ خود ان سے مل گئی تھی وہ ثابت کر دے گا کہ شیلی تو سکندر کے ساتھ فلاں فلاں جگہ دیکھی گئی اور اس کے ساتھ ہی رہتی تھی مجھے میری بہن نے کچھ نہیں بتایا تو اور کون بتاتا ظاہر ہے وہ خود ایسا نہیں چاہتی تھی ورنہ سیدھی میرے پاس آتی اور میرے گھر میں ٹھہرتی تو یہ سب نہ ہوتا اس کے ساتھ تمہارا اطراز درست ہے میں نے کہا ہم مان لیں گے وہ کہے گا کہ اسپیٹل میں کوئی لڑکی اوپر سے گر کے مار گئی تھی یہ خبر کسی اخبار کی شاہ سرخی نہیں تھی کہ میں ضرور دیکھتا پتہ نہیں شہر میں ہر روز ایسے کتنے ہی لوگ حادثات میں مر جاتے ہیں ایسی غیر اہم خبریں کوئی بھی نہیں پڑھتا رابعہ نے کہا الٹا وہ تم پر الزام آئید کر سکتا ہے کہ تم نے اس کی بہن کو ورکہ لائیا اسے اپنے ساتھ رکھا اسے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا وہ سوتیلے پن کے جذبات میں دشمنوں کی آلہ کار بن گئی تھی وہی لوگ اس کی موت کے ذمہ دار ہیں میں نے کہا اس الزام سے فرق نہیں پڑتا غالی میں کہا فرض کرو وہ سوال کرے کہ تمہیں تو سب معلوم تھا وہی سے میری مراد تھی ہمارے وکیل سے جو اس کے خلاف قانونی چارہ جوئی کرے گا وہ رابعہ کاری ہو یا بھائی منظر وہ پوچھ سکتا ہے کہ تمہارے موکل کو تو سب معلوم تھا اس نے اسپیٹل والوں کو یہ بات کیوں نہیں بتائی پولیس کو حقائق سے آگاہ کیوں نہیں کیا غالی نے اخبار والوں کو کیوں نہیں بتایا رابعہ نے کہا ہاں وہ تو ہے ایک نمبر کا مکار اداکار اور روئے گا یہ ثابت کرنے کے لیے کہ میں بڑا بدنصیب ہوں مجھے معلوم ہو جاتا کہ وہ میری سوتیلی پہن تھی جو ہسپٹل میں مری تھی خاص سے خودکوشی یا قتل کے اسباب سے مجھے کیا جو شیلی نے کیا وہ اس کی مر دی اللہ اسے معاف کرے میں تو سب سے پہلے وارث بن کے پہنچتا اور عزت و عبرو سے دفناتا غالی نے بھی ساری لایا خان وہ کہے گا مجھے تو علم ہوا ہی نہیں پھر اس کی لاش لاواری سمجھ کے غائب کر دی گئی یا دفنا دی گئی تو اس میں میرا کیا قصور اور کچھ فرمانہ ہے کسی کو میں نے کہا ہم دخل اندادی فرمانے پر مجبور ہیں خاص شکلی نے تڑپ کر اندر آ کے کہا کیونکہ وقت پہ برائے ناشتہ دورانے گفت و شنید لازم ہے اور ہم زہمت برائے انخلا دینے کے لیے تشریف لائے تھے میں نے کہا اچھا یار ہم چلے جاتے ہیں یہاں سے تم بنا وہ ناشتہ سبو سبو اتنی مشکل اردو ڈال دی کان میں خالیم نے انگلی کان میں ڈال کر ہلائی خالی پیٹ آدمی کو بدحضمی ہو جائے رابیہ کے بیڈروم میں پہنچ کے میں نے اپنی بات پوری کی میں چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر شیلہ خان کا چودری دیلاور سے رشتہ ثابت ہو جائے اور وہ اسے تسلیم بھی کر لے اس کے بعد سوال اٹھایا جائے گا رشتہ یا کچھ اور اور اصل اسباب ہم بتائیں گے چودری دیلاور نے ڈاکٹر شیلی کی ماں یعنی اپنے باپ کی دوسری بیوی کو قتل کیا تھا اس کا چشم دید گواہ اس سورت کا تیسرا شہر ہے وہ چودری دیلاور کا یقیناً مشکور ہوتا اگر اس نے صرف ایک قتل کیا ہوتا لیکن دیلاور نے تو اس کی گرل فرینڈ کو بھی شوٹ کر دیا تھا ناکردہ گناہ کی سزا وہ کٹ رہا ہے وہ دیلاور کو شناخت کر لے گا یہاں کی بات اور ہے دیلاور برطانیہ کی جیل میں ایک دورے قتل کے چشم دید گواہ کو پتم نہیں کرا سکتا بالکل ٹھیک یہ چودری دیلاور کا سب سے بڑا مسئلہ بن جائے گا یا وہ خود کو کیسے بے گناہ ثابت کرے گا یہاں تو بندہ لاہور میں مارو اور خود کو اسی وقت کراچی میں موجود ثابت کر دو مگر دیلاور لندر میں تھا تو انکار نہیں کر سکے گا سوال صرف یہ ہے کہ جرم ہوا لندر میں مجرم ہے پاکستانی شہری مقدمہ وہاں چلایا جا سکتا ہے جہاں نہیں جیسے یہاں سے کوئی قتل کر کے باہر نکل جاتا ہے واپس نہیں آتا دیلاور بھی لندن نہیں جائے گا میں نے کہا برطانیہ اور پاکستان کے درمیان مجرموں کے تبادلے کا معاہدہ ضرور ہوگا یہ بہت لمبی کاروائی ہے کون ہوگا مدعی میں نے کہا حکومت برطانیہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ ڈاکٹر شیلہ خان برطانوی شہری تھی پورا کیس ڈاکٹر شیلی کی تمام شناختی دستاویزات کے ساتھ ہائی کمیشنر کو بھیجا جا سکتا ہے برطانوی ہائی کمیشنر خود باقی کاروائی کر لے گا ان کے ایک شہری کی پوری سرار مہت اتنی معمولی بات نہیں کہ وہ نظر انداز کر دیں نہ انہیں دلاور خرید سکتا ہے نہ دبا سکتا ہے اور نہ وہ یہاں کی پولیس کو خاطر میں لائیں گے غالب نے مجھ سے ہاتھ ملایا ویری گوڈ سب سے آسان تو پھر یہی کام ہے کہ ہم یہ پاسپورٹ وغیرہ تمام تفصیلات خدشات امکانات اور رقائق کے ساتھ اسے ارسال کر دیں ہم یہی کریں گے چودری دلاور کی پبلک لائف اس کیس میں تباہ ہو جائے گی لیکن سب سے پہلے ضروری ہے کہ ایک لاواری سلاش کے بارے میں ڈاکٹر شیلی ہونے کا تصدیق نامہ ملے اس کے لیے ضروری ہے کہ لاش اس وقت تک محفوظ رہے جب تک عدالتی اجازت ملتی ہے اور سرکاری کاروائی ہوتی ہے اس لیے تم لاش محفوظ رکھنے کے سائنسی طریقوں پر غور فرما رہے تھے غالب نے کہا ہاں مگر مسئلہ ہے ایک قانونی طریقہ کار کا اس سے پہلے کہ عدالت قبر خود کے لاش نکالنے کے احکامات سادر کریں اور ان پر عمل ہو اصل مجرم لاش غائب کر دیں گے ابھی کسی کو ہمارے آزائم کا علم نہیں چنانچہ پہلام کریں گے آج ہی شیلی کی لاش کسی اور قبر میں منتقل کر دی جائے رابعہ اور نازو کی حالت غیر ہو گی یہ کیسی ہوگا میں نے کہا ہو جائے گا تم فکر مات کرو سیکندر اس چکر میں مت پڑو رابعہ نے کہا میں دلاور کو چھوڑ دوں یہی بطلہ بین ہے تمہارا میں نے برہمی سے کہا مجھے اس سے بطلہ لینا ہے اسے زلیل کر کے کتے کی موت مارنا ہے مگر خود نہیں میں بتا چکا ہوں کہ میں اسی دنیا میں اسی عدالتی نظام سنسا فاصل کر کے رہوں گا میں اسے مجرم ثابت کر کے تخت ادار تک پہنچاؤں گا اور یہی میرا مقصد خیات ہے اور ایسی صورت میں اس کے خلاف اتنی اہم شہادت کو میں کیسے زائے کر دوں غالب نے کہا رابعہ کی تشویش غلط نہیں اسے تمہاری فکر ہے میری فکر کا یہ مطلب نہیں رابعہ یا تم میں سے کوئی میرے مقصد کی راہ میں خائلو میں نے کہا آخر تم یہ کام کروگے کیسے تم تو پکڑے جاؤگے تم کر سکتے ہو تو کرو میں نے کہا اسی کو یہ کام بہرال کرنا ہے غالب نے کہا ٹھیک ہے میں کروں گا یہ کام اب نادوں پر عشان ہوگی یہ جرم ہے کہیں گڑڑڑ ہوگی تو گڑڑڑ نہیں ہوگی غالب نے اسے تھسل دی تھی یا نہ انصافی اور داندلی کیوں ہوتی ہے آخر صرف اس لیے کہ جس کے پاس طاقت ہے وہ سب کچھ کر سکتا ہے طاقت میں یا تو اثر و رسوخ کام کرتا ہے یا پیسہ یا بدماشی ہمارے قومی کردار کے زوال کا سب سے بڑا یہی سبب ہے کہ یہاں ہر شخص سے ذاتی مفاد کو مند نظر رکھتا ہے اس کے لیے پیسہ سب سے اہم ہے کوئی اصول قائدہ یا ذابطہ نہیں ہم بھی مجبور ہے کہ روم میں رہ کر ویسا ہی کریں جیسا کہ رومن کر رہے ہیں میں پیسے کی طاقت سے کام لوں گا میں گورکن کو یہ کام کرنے کی مو مانگی قیمت ادا کروں گا وہ پہلے سے قبر کھود کے رکھے گا اور میرے سامنے لاش منتقل کر دے گا اصل قبر پھر اسی طرح نظر آئے گی لیکن اسے کوئی اور زیادہ رقم کے لالچ میں نئی قبر کا سراغ بتانے پر مجبور کر سکتا ہے نازو نے کہا کبھی تم غلطی سے اکل کی بات کرتی ہو تو میں سوچتا ہوں کہ اگر تمہارا مو پکو مات نازو کا چیرہ سرخ پڑ گیا تمہارا مو بھی اتنا اچھا ہوتا غالب نے اپنی بات گما دی رابعہ ہنسنے لگی یہ مو خراب ہے کیا تمہیں پسند نہیں کیوں خواہ مخواہ لڑاتی ہو ہمیں بی جمال ہو نازو کے مو کو کوئی برا کہے تو میں ایسا مو توڑ جواب دوں سے کہ کہنے والا اپنا سا مو لے کر رہ جائے سزول بولتے ہو سوچتے ہی نہیں نازو نے کہا نہیں یہ بات نہیں سوچتا ہوں کہ آخر دنیا میں مجھ سے بھی زیادہ فضول بولنے والے ہیں غالب نے کہا اور میری طرف دیکھا پھر میں کیوں خاموش رہوں تم نے نازو کی بات کا جواب نہیں دیا میں نے کہا وہ لا جواب بات تھی جواب اس کا یہ ہے کہ آگے گورگن کی مرضی ہم اسے مو مانگا معافضہ ادا کریں گے غلط کام گناہ اور جرم کرانے کے لئے تو یہ بھی اس پر واضح کر دیں گے کہ کچھ بولنے سے پہلے وہ اپنی قبر کھود لے کتی لاعلمی کا مظاہرہ اس کو بچا سکتا ہے کوئی کچھ بھی پوچھے تو کہے کہ مجھے کیا معلوم رات کو کیا ہوتا ہے میں تو رات کو گھر میں سوتا ہوں مردے بیچ کر میں نے کہا ظاہر ہے گوڑے بیچ کر تو خارس ٹریڈنگ کرنے والا ہی سو سکتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ فوری طور پر کچھ نہیں ہوگا جب برطانوی خائی کمیشنر یا کونسلیٹ کا کوئی نمائندہ عدالت سے یا حکومت پاکستان سے رجوع کرے گا اور قانون مجبوراً خرکت میں آئے گا تو تلاورینڈ کمپنی کو احساس ہوگا کہ یہ کام تو خراب ہو گیا پھر وہ لاش اٹھانے کا سوچیں گے یہ مفروضہ غلط بھی ہو سکتا ہے کیا پتہ وہ اس وقت یہی پلیننگ کر رہے ہوں جیسے ہم کر رہے ہیں میں نے کہا میں اولین فرصت میں یہ کام کرتا ہوں قالم نے گھڑی دیکھی ناشتے کے بعد چلا چاہتا ہوں میں نے کہا گھڑکن کا ایمان اگر تم خرید سکتے ہو تو کوئی اور زیادہ قیمت دے کر خرید سکتا ہے تم اسے ذرا دمکا کے خاموش رہنے پر مجبور کر سکتے ہو تو کوئی اور اس کی زبان کھلوا سکتا ہے اور زبان بند رکھنا زیادہ مشکل کام ہے میں نے کہا پھر تم بتاؤ کیا ہو سکتا ہے ایک تو یہ ہے کہ قبر خالی نہ چھوڑی جائے اس قبر میں گھڑکن کسی اور کو ڈال دے وہ تیار قبریں بھی رکھتے ہیں چھیلی کی موجودہ قبر کو کھولا رکھے اور آج بھی کوئی ضرورت مند آئے تو اس کو دے اسے مالی فائدہ ہوگا وہ قبر کھودنے کی مینے سے بچ جائے گا اور بعد میں کوئی اور پہنچا تو اسے قبر میں ایک لاش مل جائے گی پھر وہی بات اگر وہ لاش کسی مرد کی ہوئی تو گھڑکن کہہ سکتا ہے کہ آپ نے جو قبر کھودنے کا کہا وہ میں نے کھود کے دے دی اب سارا قبرستان تو نہیں کھود سکتا آپ لوگ قبر بھول گئے ہوں گے دوسرا کام یہ ہو سکتا ہے کہ اس میں وہ کسی عورت کی مئیت رکھتے بعد میں جب پوسٹ مارٹم وغیرہ کی ریپورٹ مل جائے گی تو انہیں احساس ہوگا کہ وہ دوکہ کھا گیا غالب کا ذہن بڑی تیزی سے کام کر رہا تھا دیکھو جار عدالت کوئی حکم جاری کرنے سے پہلے پوچھے گی نہیں کہ وہ کونسی قبر ہے اور حکم پر عمل درامت میں کچھ وقت لگے گا اس کے لیے پولیس کی ریوٹی لگتی ہے ایک مجسٹریٹ موجود رہتا ہے اور میڈیکو لگل آفیسر جو عموماً وہیں سب کچھ کرتا ہے اس کے لیے قبر سان میں ٹینٹ بھی لگایا جاتا ہے اور گورکن یہ کام سب کی موجودگی میں کرتا ہے جب قبر کی نشاندہی پہلے سے ہو جائے گی تو کیا انتظامات مکمل ہونے تک کرنے والے اپنا کام نہیں کر جائیں گے قبر پر گارڈ کون بٹھائے گا گارڈ بھی بٹھائی جا سکتی ہے ہم خود بھی حفاظت کر سکتے ہیں اور یہ ممکن نہ ہو تو عدالت میں اپنے اندیشے کا ایزار کیا جا سکتا ہے یہ کہا جا سکتا ہے کہ نشاندہی مجسٹریٹ کے پہنچنے کے بعد کی جائے گی رابیہ نے نفی میں ساری لایا ایسے نہیں ہوگا عدالت پہلے تدفین کرنے والوں کو یا گورکن کو طلب کرے گی اس کا ریکارڈ دیکھے گی گورکن کے پاس ایک ریجسٹر ہوتا ہے جس میں مرنے والے کے سارے قوائف اس کے لوائے کی اندرج کرتے ہیں گورکن قبر کا تعیون کرتا ہے اس سے ایک طرح کی زمانت حاصل ہو جاتی ہے کہ پوس مارٹم کے لیے غلط قبر تو نہیں کھو دی جائے گی اصل قبر میں سے برامد ہوگی غلط لاش اس کے بعد کوئی کہے کہ یہ نہیں وہ ہے نئی قبر تو یہ بڑا مسئلہ بن جائے گا مجسٹریٹ یہ نہیں کہہ سکتا کہ اچھا اب دوسری قبر کھو دیکھو نازو نے کہا بس تو پھر یہ سب کچھ برطانوی خائی کمیشن یا کونسلیٹ پر چھوڑ دیا جائے انہیں بتا دیا جائے کہ قانونی پوزیشن کیا ہے اور اس میں کیا گپلہ ہو سکتا ہے تمہیں کیا ضرورت ہے لاشوں کو ادھر سے ادھر کرنے کی وہ خود شیلی کی قبر پر پیرا لگوا دیں گے اور ایک دو رہوز میں پوس مارٹم کرانے کا تصدیق نامہ بھی حاصل کر لیں گے غالیم نے کہا ذرا اپنا مو ادھر کرو میرے سامنے نازو چلائی غالی بھوش میں رہو سمجھے خد ہو گئی یار میں نے کیا چومنے کی بات کی ہے میں تو دیکھنا چاہتا تھا جب تم مکل مندی کی بات کرتی ہو تو تمہارے چیرے پر کیسا نور ہوتا ہے رابیان سرے لگی میں آج ہی بلکہ ابھی یاداشت کا مضمون بنا کے ڈرافٹ کرتی ہوں ٹائپ کرواتی ہوں بار کنسل کا صدر اور سیکریٹری میرے ساتھ جانے پر تیار ہو جائیں گے میں انہیں سب بتا دوں گی ہم اسلام آباد جا کے خائی کمیشن کو یہ میمورینڈم پیش کرتے ہیں اور اسے معاملے کی ہونچ نیش سے بھی آگاہ کر دیتے ہیں میں نے کہا ویری گوڈ یہ سب شناختی دستاویزات بھی انہیں کی تحویل میں دے دو ٹریولر چیک وغیرہ سمیت ان کے پاس محفوظ رہیں گے ہم انہیں بتا دیں گے کہ کسی بھی مرحلے پر مجھے یا غالب کو عدالت قوائی کے لیے یا شناخت کے لیے طلب کر سکتی ہے ہم بتا سکتے ہیں کہ وہ کب کی سوٹل میں اور کس کے کمرے میں تھی اس کی موت کہاں کیسے ہوئی ہم تمام قوائوں کے نام بھی دے سکتے ہیں اور پتے بھی ابھی ہم مختصر حقائق بتا کے درخواست کریں گے کہ اس معاملے میں فوراں وزارت خارجہ کے ذریعے ایکشن لیا جائے اور حد تل امکان رازداری بھرتی جائے دیر کی صورت میں سارا معاملہ چوپٹ ہو سکتا ہے تمہارے واپسانے تک ہم قبرستان میں اپنے افاظتی انتظامات رکھیں گے غالی میں کہا تم بندوق لے کر پیرہ دوگے پیرے دار مل جاتے ہیں ایک نہیں چار محافظ رکھے جا سکتے ہیں جو چھپ کر نگرانی کرتے ہیں ایک فوٹوگرافر کی خدمات حاصل کی جا سکتی ہیں جو خارق کاروائی کی تصویر کشی کرے اس سے معلوم ہو جائے گا کہ مجرم کون تھے لاج کو کس نے نکالا کہاں دفنایا بعد میں عدالت کے روبرو سب پیش کیا جا سکتا ہے ناشتے کے بعد رابیہ نے منظر کو فون کیا کہ عدالت چاہتے ہوئے اس کو اپنے ساتھ لے جائے وہ راستے میں اسے پورے پلین کی تفصیلات پتا کہ اس سے مشورہ چاہتی تھی وہ اپنی گاڑی بھی غالب کے لیے چھوڑنا چاہتی تھی جسے بہت سے کام نمٹانے تھے رابیہ کے پاس اپنے اکانٹ میں بھی خاصی رقم تھی جو ہم کسی بھی ضرورت کے لیے استعمال کر سکتے تھے مالی مسائل کی حل میں وقار یوسف اور اس کی بیوی پر بھی بروسہ کیا جا سکتا تھا اور منظر بھی پیچھے رہنے والا نہیں تھا مگر ایک بیوی اور پندرہ بچوں کی کفالت کرنے والے وکیل سے مالی معاملت کی توقع رکھنا خلط تھا یہی کیا کم تھا کہ اس نے ہماری عدم موجودگی میں تمام معاملات کی نگرانی کی اور اب بھی وہی سارے قانونی مسائل سے نمٹتا تھا وہ وزیر خان ٹرسٹ اسپیٹل کے انتظامی عمور میں بھی اپنی ذمہ داریاں پوری کرتا تھا اور انسی کی وجہ سے دیلاور جیسے لوگ اسپیٹل کو ذاتی مفاد یا سیاسی مقاصد کے لیے استعمال نہیں کر پاتے تھے رابیہ کے پاس ایک ڈاکو بھائی کا نظرانہ بھی تھا اس نے اپنے چار لاکھ مجھے پیش کر دیئے تھے کہ ناغ منی کو دے دوں اس میں سے ایک لاکھ موسین بڑے اسرار کے بعد لے گیا تھا اور باقی تین لاکھ ایک طرح سے ایم آر ایس کے فنڈ کے لیے ریزرو فنڈ میں تھے غالب کا خیال یہ تھا کہ وہ چار مسلح محافظوں کی خدمات حاصل کرنے میں کامشاب ہو جائے گا کچھ لوگ لائسنس یافتہ اسلحے کے ساتھ بینکوں اور کمپنیوں میں پرائیویٹ سیکورٹی گارڈ کی ایسی ایسے کام کرتے تھے یہ عام طور پر ریٹائیڈ فوجی ہوتے تھے جس طرح لوگ اپنے شوفرز کو وردی پینا کے اپنی شان بڑھاتے تھے ایسی بنگلوں کے باہر گارڈ کو بھی وردی دے دیتے تھے غالب کو یقین تھا کہ کسی قسم کی وردی میں چار مسلح افراد قبر پر موجود رہیں تو دیلاور اینڈ کمپنی کے شکاری کتے قریب پھٹکنے کی عمت نہیں کر سکتے چار مسلح افراد کو قتل کرنا بھی آسان نہ تھا اور اس میں اپنے بدوں کے مارے جانے کا خطرہ الگ تھا قبرستان میں گورکن یا کوئی بھی شخص ان گارڈ کی موجودگی میں مطرز نہیں ہو سکتا تھا وہ بھی سمجھتے تھے کہ کسی وجہ سے سرکاری طور پر گارڈ لگائی گئی ہوگی غالب کی اسکیم واقعی بہت محفوظ تھی اور بحث موبائسے کا فائدہ یہ ہوا تھا کہ ایک مشکل مسئلے کا حل آسان نکل آیا تھا جو کم پرخطر مگر زیادہ محسر تھا غالب کے خیال میں اس پر مشکل سے بیس ہزار کا خرش تھا چار چار ہزار گارڈ کی تنخواہ چار ہزار کی وردیاں ہر قسم کی وردی مال روڈ پر لنکن اینڈ کمپنی سے دستیاب تھی گورکن کا رشوہ دے کر قبر کھدوانے کا گناہ کرنے اور یہ جرم کرتے ہوئے پکڑے جانے اور بعد میں افشائے راز کے خوف میں مبتلا رہنے سے یہ کہیں بہتر تھا پھر وقت ہمارے پاس ایک ہی ریوالور تھا اور وہ بھی شیلی کا زنانہ مارڈل کا بائی سپور والا رابیہ کا چوکی دار ابھی خو سپیڈل میں تھا اور اس کا ایک ہفتے سے پہلے ڈیوٹی پر حاضر ہونا مشکل تھا میں نے غالب سے کہا تھا کہ چار کی بجائے پانچ سی کوٹی گارڈ مل جائیں تو ایک کو ساتھ لے آئے اسے وقتی طور پر رابیہ کی کوٹی کے گیٹ پر کھڑا کیا جا سکتا تھا اور بعد میں اپنے ساتھ رکھنے میں فائدہ تھا کہیں بھی آتے جاتے جب رابیہ گارڈی چلا رہی ہو تو وہ آگے پیچھے نظر رکھ سکتا تھا اور پیچھا کرنے والے سے نمٹ سکتا تھا میں نے غالب سے یہ بھی کہا تھا کہ ممکن ہو تو وہ کہیں سے خم سب کے لیے ریوالور لے آئے ریوالور حاصل کرنا عام آدمی کے لیے جوئے شیر لانے کے مترادف تھا مگر کرائیم ریپورٹر ہے جہاں کوئی غالب جیسا صافی کسی بھی پولیس اسٹیشن سے اسلحہ خرید سکتا تھا وہ ضبط شدہ تلاشی میں برامت ہونے والا یا چوروں ڈاکوں کے پاس سے برامت ہونے والا سب اسلحہ سرکار کے مال خانے میں جمع نہیں کراتے تھے کچھ ضرورت مند مومانگی قیمت پر خرید دیتے تھے تو کچھ وقتیں ضرورت کسی پرپکہ کیس بنانے میں کام آتا تھا حکومت کے کسی وزیر کے خلاف جو ناک پر مکی نہ بیٹھنے دیتا ہو ایک قطع لکھ دینے والے شائر کے پاس سے بغیر اسلحے کا پسٹول برامت ہو جائے تو وہ ساری عمر کے لیے شائری سے توبہ کر لیتا تھا اور اس کے انجام سے دس دیگر شائر یا کالم نویز حبرت پکڑتے تھے اور آزادی صافت یا آزادی ازار کے مطالبے کی جذباتی ہماکت سے تھائب ہو جاتے تھے رابیہ کے اور غالب کے جاتے ہی میں کچھ دیر اخبار دیکھتا رہا تقریباً سبھی اخباروں میں رابیہ کے گھر میں نامعلوم خبلہ عمروں کی توڑ پھوڑ مجرمانہ کاروائی کی تصاویر تھی شاید مسئلت کے تحت غالب نے ڈاکٹر شیلی کی لاش کے بارے میں خبر کی اشاعت روکھوا دی تھی نہ کسی اخبار میں لاش کے رابیہ کے گھر پہنچائے جانے کا ذکر تھا اور نہ لاش کے ساتھ پولیس کے کسی وارنٹ کے بغیر اندر داخل ہونے کا تاہم اسپٹل کے مردہ خانے میں پیش آنے والے ایک واقعی کا ذکر یوں تھا کہ نامعلوم افراد پوست مارٹم کرائے بغیر لاش لے جانے میں کامشاب ہو گئے دوپیر سے کچھ دیر پہلے ہی میں نیچے جا کے سویا اور تین گھنٹے تک سوتا رہا نازوں نے مجھے دوپیر کے کھانے کے لیے اٹھایا اس وقت تک نہ غالب لوٹا تھا اور نہ رابیہ واپس آئی تھی رابیہ شاید اپنے آفیس میں یاداشت میمورینڈرن ٹائپ کرا رہی تھی جو اسے اسلام آباد جا کے برطانوی ہائی کمیشن کو پیش کرنا تھی وہ شیلی کے سب کاغذات بھی اپنے ساتھ لے گئی تھی غالب کے متعلق بھی یہی فرض کیا جا سکتا تھا کہ وہ کہیں شہر میں بٹک رہا ہوگا اس کا کام بھی آسان نہیں تھا کھانے کی میز پر میرا ساتھ نازوں نے دیا ہم کھانے سے فارق نہیں ہوئے تھے کہ وقار کا فون آ گیا اثر اور مغرب کے درمیان سوئے میں میں نے کہا مجھے معلوم ہے تم کہاں سے بات کر رہے ہو